موسیقی اسلام علیکم اینڈ رمزان مبارک ٹو ایوری ون اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کیلئے آسانیاں پیدا کریں اور ہر طرح کی مشکل سے بچائیں آج آپ کے لئے لائیوں بہت ہی مزے کی ویجیٹیبل سموسی اور رول کی ریسپی تو چلیں جناب سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے مجھے چاہیے ایک پیاز چاپ شملہ مرچ گاجر کرش کی ہوئی ہے قدو کش بندگو بھی ہے ہری مرچیں آٹھ سے دس کٹی ہوئی ہیں ہرا دھنیا ہے آلو ہیں بوائل کی ہوئے اور بوائل کی ہوئے مٹر ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کڑائی میں ڈالیں گے دو چمچ آئل اور اس میں ڈالیں گے پیاز اور اسے ہلکا سا سوٹے کریں گے بس اور اس کو ہمیں بھوننا نہیں ہے فرائی نہیں کرنا جسٹ تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے اور اس میں اب ہم ساری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور اس میں آلو بوائل کر کے کٹنگ کیے ہوئے ہیں مٹر بھی بوائل کیے ہوئے ہیں ان ساری ویجیٹیبلز کو جو ہے وہ ہم لوگ دو چمچ آئل میں اچھے اسے جو ہے نارمل ہیٹ پہ اچھے اسے بھونیں گے تاکہ ایک زبردستہ فلیور آئے ساری سبسیوں کا اور ان سب کو ہمیں تھوڑا سا نرم کرنا ہے تاکہ بائنڈنگ اچھی ہو جائے ہمارے ویجیٹیبل رول کی اور سموسی کی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور یہاں پہ میں نے ایڈ کے ایک ٹی سپون سالٹ سمپل مسالے کرش چلی دادر مرچ ایک چمچ بھر کے ایڈ کی ہے اس میں اور ایک چمچ میں نے پاودر مرچ پسی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے اور یہاں پہ مجھے چاہیے سفید دھنیا خوشک دھنیا تو یہاں پہ جناب وہ میں نے ثابت ڈالا ہے ایک چمچ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور زیرہ ایک چمچ بھر کے ڈالا ہے اور یہ سارے مسالوں کے ساتھ میڈیم ہیٹ پہ ہم لوگ اس کو جو ہے وہ بھونیں گے یہاں پہ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے ایک چمچ اور بہت ہی مزے کی ایزی ریسپی ہے آپ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور اگر کوئی چینل پہ نیو ہے تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک بھی کریں یہاں میں نے ہاف ٹیسپون کالی مرچ ڈالا ہے تاکہ تھوڑا سا مزے کی جو ہے ہمارے پیسٹ بہت زبردست سا ہو بہت اچھا سا فلیور والا ہو لیں جی ہمارا جو ہے بائننگ والا جو ہے بڑا زبردست سا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی ہم لوگ جو ہے فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور تھوڑا سا تھنڈاگر کیسے نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں نیکس کیا کرنا ہے ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں آپ کے ہر کومنٹ کا آنسر میں ضرور دوں گی اور یہاں پہ جناب جو ہے اس کو نکال لیتے ہیں ہم لوگ ٹری میں میں نے نکالا ہے اور اس کو جو ہے اچھے سے میش کریں گے ہم لوگ میشر لے لیں آپ یا سلبٹے پہ کر لیں جو بھی آپ کے پاس چیز اویلیبل ہے آپ کریں اور یہ آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں ایک مہینے تک رول سموسی اور مہمانو کو سرف کر سکتے ہیں آپ کو ڈرنگ کے ساتھ بہت ہی مزے کی اور جھٹ پٹ سیٹ ٹی ٹائم سنیک بہت زبردست ہے یہ شام کی چائے کے ساتھ آپ فرائے کریں اور جو ہے اس کو انجوائے کریں بہت ہی مزے کی رسپی ہے یہاں پہ اچھے سے ساری ویجیٹیبلز کو ہم لوگ میش کر لیں گے بہت ہی مزے کا پیسٹ ریڈی ہوا ہے اور اب ہم لوگ بائننگ کے لیے میدہ جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو چمچ میدہ لیا ہے اور پانی ڈالیں گے ہس پہ ضرورت اور ایک اس کا سموس سا پیسٹ بنائیں گے کوئی لمز نہ رہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور اس کو ہلاتے جائیں اور بلکل سموس سا مجھے بیٹر چاہیے جس سے ہم لوگ سموسی اور رول کی جو ہے وہ سائیڈیں جو ہے اچھے سے کنارے لاک کریں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ اس کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے لمز کوئی نہ رہے اسے کرتے ہیں سائیڈ پہ اور یہاں میں میں نے یوز کی ہے اس کو بیسیکلی سموسی کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس پٹی کو اور جو ہے دوسری پٹی چورس والی اس کو رول کے لیے کیا جاتا ہے اس کو آپ لوگ اس طریقے سے شیٹس تو ساری کو الگ کر لیں اور یہ جو ہے یہ رول کی ہے بیسیکلی لیکن اس سے بیس موسی تیار ہو سکتی ہے یا اس کے لیے آپ ایک بول لے لیں پیالی لے لیں اس کو جو ہے اس شیٹ پہ رکھیں اور بلکل گول کٹنگ کر لیں تو ایکسٹرا ہم لوگ جو ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگی آپ دئی بڑے کی پاپڑی بنا سکتے ہیں اس سے چنہ چاٹ کی پاپڑی بنا سکتے ہیں اور اس کو درمیان سے کٹ کریں اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سموسی جو ہے ہماری اس سے بن کے رڈی ہو جائے گی اس سے بھی ہم لوگ سموسی بنا سکتے ہیں ویسے یہ رول کے لیے پرفیکٹ ہے اور رول بھی میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں ایک کناری اس طریقے سے پکڑیں گے اور اس کے بیٹر لگانے کا یہ مقصد ہے کہ اس کی جو ہے بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چھوٹی سے ہماری جو سموسی ہے وہ رڈی ہو گئی ہے اس میں ڈالیں گے ہم لوگ اپنا پیسٹ ویجیٹیبل کا پیسٹ اور اس کو کریں گے بند اور بہت ایزی لی بہت پیاری جو ہے وہ سموسی رڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگ اسے پریس کریں اور اسی طرح فوق لے لیں کانٹا لے لیں اسے اس کے جو کنارے ہیں وہ پریس کر لیں لے جی اس طریقے سے آپ سموسیاں بنا لیں اور اس شیٹ کی سموسی جو ہے بہت اچھی بنتی ہے وہ بھی آپ کو سارا میتھڈ بتاتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ شیٹس کو الگ کرتے ہیں تو وہ ڈرائے ہو جاتی ہیں تو ہمیں یہاں پہ جو ہے یہ بیٹر اچھے سے لگانا ہے اس پہ پلائی کرنا ہے تاکہ ہماری جو سموسی ہے وہ زبردستی ایک جو ہے لک میں آئے اور ہمارا جو بیٹر ہے پیسٹ ہے وہ نکلے نہ تو یہ دیکھیں آپ ایک جو کونے پہ ہے فیلنگ رکھ لیں پیسٹ رکھ لیں اور اس طریقے سے آپ اس کو بند کرتے جائیں اور فولڈ کرتے جائیں بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں کنارے ملاتے جائیں اور بند کرتے جائیں بہت ہی خوبصورت سموسی جو ہے وہ بن کے ریٹی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو اس کی شیٹس ہیں ابھی رمضان ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اس لئے میں نے جو آپ ہیں بڑے سٹور سے آپ لیں اس طرح کی شیٹس اور سموسیاں اور رول ریڈی کر لیں اس کی شیٹ کی ریسپی بھی انشاءاللہ آپ کو دوں گی اور اللہ تعالیٰ قبول کریں نیکیوں والا مہینہ ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور جتنا کام شورٹ ہو سکتا ہے افتاری کا وہ آپ جو ہے اس طریقے سے بنا کے سیب کر لیں شام میں رات میں افتاری کے بعد تو جو ہے ایک مہینے کے لئے زبردست یہ دیکھیں اس شیٹ کا رول بہترین بنتا ہے جیسے سموسی بنی ہے یہ دیکھیں ایک کنارے پہ آپ رکھیں اپنا پیسٹ جتنی آپ نے فیلنگ کرنی ہے بہت زیادہ بھر کے نہ کریں اس سے شیپ خراب ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو بند کریں اور یہاں پہ ہم لوگ سائیڈیں بھی کور کر لیں گے بہت ہی خوبصورت رول جو ہیں وہ تیار ہوں گے ہمارے یہ دیکھیں سمپل کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بہت ہی خوبصورت رول بن کے تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم لوگ نے سارے رول اور سموسیاں بنا لی ہیں اور ابھی میں آپ کو فرائی کر کے بتاتی ہوں آج کے روزے میں ہم لوگ بھی آج یہی فرائی کریں گے تو چلیں اس کے لئے کیا کرتے ہیں کڑائی لے لیں پہن لے لیں اور اس میں جو ہے وہ آئل اتنا لیں کہ ہمارے جو ہیں اچھی سے سموسیاں فرائی ہو جائیں اور یہ دیکھیں میڈیم ہیٹ پہ ہے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی آپ نے میڈیم سی ہیٹ پہ ہم لوگ انہیں فرائی کریں گے ہمارا اندر سے پیسٹ بھی پکا ہوا ہے اور شیٹس بھی کتنی مطلب پتلی ہیں ان کو ہمیں ہلکی آگ پہ ہی فرائی کرنا ہے اور ٹرن دیتے جائیں گے اور چیک کرتے جائیں گے گولڈن کلر دیں گے انہیں اچھا سا یہ دیکھیں پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے سلو پہ یہ بہت اچھی بنیں گی اور جو ہے زبردستہ کلر آئے گا یہاں پہ میں آپ کو بنا کے میں نے فل فل تیار کی ہیں تو میں آپ کو ان کو سٹور کرنے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں یہاں پہ میری جو ہے اچھی سی گولڈن ہو گئی ہے ابھی ہم لوگ نکال لیتے ہیں اسے زیادہ نہیں کریں گے بہت خوبصورت کلر آ گیا تو چلیں جناب انہیں نکالتے ہیں اب ہم لوگ دیکھیں آئل بلکل میڈیم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر آیا اور ان کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہوگا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پکس بنا کے انسٹا پہ بھی شیئر کیا کریں اور کومنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم آپ کا کومنٹ میرے لئے بہت ضروری ہے لے جی سرونگ میں نے یہاں پہ دہی کرائیتہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ سرف کیا ہے اور یہاں پہ جو باقی ہیں ان کو سٹور کرنے کا طریقہ آپ ائر ٹائٹ کنٹینر لیں اور اس میں ایک ترتیب سے رکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اسی طریقے سے سٹور کر سکتے ہیں جتنی بھی ہم لوگ بنا کر رکھتے ہیں تو ایک لیر لگائی اس پہ جو ہے ہم لوگ آپ شیٹ لگائیں اسی طرح پلاسٹک شیٹ لگا لیں اور اس کو ہم لوگ اگلی تیہ لگائیں گے ایک ڈبے میں تقریباً تین سے چار تیہ لگ جائیں گے اب اس شیٹ کو ہم لوگ اچھے سے ان پہ پھلائیں گے تاکہ نمی نہ جائے اور ہماری سموسیاں رول خراب نہیں ہوں گے یہ دیکھیں یہ میں نے دوسری لیر لگا دی ہے ڈبے میں سیم پروسس دوبارہ سے ہم لوگ اس پہ جو ہے اب شیٹ لگائیں گے پلاسٹک شیٹ لگائیں آپ اور دوبارہ سے اور اس طریقے سے آپ بنا کے اور آپ زب والے بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں ان میں ڈالیں اور اس میں بھی اسی طرح آپ فریز کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے کنٹینر لیں اور اس میں فریز کر لیں اور اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہے آپ نکالیں اور ڈریکٹ ان کو فرائے کریں اور سرف کریں ان کو نکال کے آپ نے رکھنا نہیں ہے آپ نے فریز چیز ہی فرائے کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں چاروں لیئرز جو ہے وہ لگ گئی ہیں اور زبردستہ جو ہے ہمارا کنٹینر پورا بھر گیا ہے تو اس پہ ایک بار پھر شیٹ لگائیں گے اور پھر اس پہ ڈھکل لگائیں گے یہ سٹور کرنے کا طریقہ ہے اور اس طریقے سے آپ اپنی ساری چیزیں جتنی بھی مطلب میں نے بنانی بتائی ہیں آپ فریز کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ